سینچر لنڈن کے بیچ او بیچ بھارتی یا ہائی کمیشن یہ لیکن چکتے ہیں جو پر کتافی ریٹس پہ سیکرو لوڈ بھارت میں جو نیا سیڈین شپ ایک لاغو کیا گیا ہے اس کے خلاف جو نیا قانون ہے اس کے خلاف یہاں پر پندرشن کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں جو ہمسا کی کٹنائی ہوئی ہیں اور تمام یونیورسٹیز میں جو پندرشن ہو رہا ہے اس پر لیکن کافی جوش ہے کافی گصہ ہے یہاں پر لوگوں میں لیکن سکتے ہیں کتار ہے جو یہاں پر پندرشن کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یونگسٹرز ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ پھر کانسٹیوشن کے ساتھ ایک طرح سے ایک بلگتا ہے کہ چھیر چھاڑ ہو رہا ہے اس کی خلافت کرنے کے لیے وہ لوگ یہاں پر گھنڈ میں سڑکوں پر اتر آئے ہیں نیا جو ڈسکرمنیٹری لو پاس ہوا ہے اس کے خلاف ہم یہاں پروٹیسٹ کرنے کے لیے سب اکھٹا ہوئے ہیں یہ ہر بنا پہ غلط ہے کانسٹیوشن کے خلاف ہے ہمارے جو سامپردائک تا فیلانے کی ایک طرح سے کوشش ہے پہلے سے کوشش چلتی آ رہی ہے یہ اس میں ایک فائنل کوفن کی طرح ہے اس کے خلاف ہم یہ آندولان کرنے ہیں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے کیونکہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ دیش کا جو ریلیجیس سینکٹیٹی ہے وہ اس کو برباد کرتا ہے تو ہم گورمنٹ ساغرہ کرتے کہ اس کو جلد سے جلد اس کو اٹھا لیں گلد فیلنگ آتی ہے کہ میرے خود کے دوست جامعہ میں فسے ہوئے تھے جو لوگ ریڈ فورٹ اور انڈیا گیٹ کے سامنے پرٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سیف جگہ پر اور یہاں پر ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل منچ ہے جس پر ہم لوگ اس بات کو اٹھا سکتے ہیں اوہرنیس پھیلا سکتے ہیں تو پھر جب پتا چلا کہ یہاں پر یہ پرٹیسٹ ہو رہے تو پھر میں اور میرے دوسرے ٹرینڈس ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں نہ کہنا چاہوں گے کہ میں نے ابھی جک پورا لوگ پیج بائی پیج پڑھا نہیں ہے بٹ ایک جو ڈائلوگ چل رہا ہے اس کے بارے میں اس میں مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم ریفیوڈیز کو لے رہے ہیں تو اس میں ریلیجن کا کرائیٹریہ لگانا صحیح نہیں ہے سیٹیزنشپ کے لیے ریلیجن کا کرائیٹریہ لگانا صحیح نہیں ہے کیونکہ جیسے ابھی ہم نے پریامبل کی ریڈنگ کری ہے انڈیا is a secular country اگر جیسے ہم سارے ریلیجن کو ایک طرف رکھے اور مسلم کو ایک exception بنا دیتے ہیں تو جو secular component ہے وہ انڈینجرڈ ہو جاتا ہے موسیقی